بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی حکومت قائم کر لی جو اٹھارہ سو انیس تک قائم رہی اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو چھالیس تک یہ راجہ رنجیس سنگھ کی سکھ سلطنت کے زیرے تسلط رہا تقریباً پانچ سو سال بعد کشمیر پہلی بار غیر مسلم سلطنت کا حصہ بنا تھا راجہ رنجیس سنگھ نے ہی جمعوں کے ڈوگرا گلاب سنگھ کو کشمیر کا خود مختار حاکم اقرر کیا تھا آزادی کی تحریک کا آغاز انیس سو پچیس میں اس وقت ہوا تھا جب ہندو راجہ ہری سنگھ نے ستتر فیصد مسلم آبادی کا راجہ بنا تھا انیس سو بتیس میں نوجوان رحمہ شیخ محمد عبداللہ کشمیر کے سیاسی افت پر ابرے انیس سو اکتیس سے لے کر آج تک کشمیری مسلمان ہر طرح ریاستی جبر کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان کی تحریک آزادی ابھی تک جاری ہے جمعوں میں مسلم آبادی کا تناسف کم ہو چکا ہے لیکن مقروضہ آبادی میں تحریک آزادی کو کجلا نہیں جا سکا شاید کشمیری یہ لڑائی جمہوری اور قانونی طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن بھارت ہر طرح سے ان کی آواز دبانا چاہتا ہے مودی سکار نے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور اے تھرٹی فائف یک طرفہ طور پر منصوب کر کے مقبوض آبادی کی خصوصی حصیت ختم تو کر دی لیکن مقبوض آبادی کے مسلمانوں کی طویل تحریک آزادی ایسے اقدامات کرنے اور اسرائیلیوں کی مدد لینے سے ختم نہیں ہو جائے گی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کشمیر ہمیشہ ہندوستان سے الہدہ آزاد اور خودمختار ریاست رہا ہے آج بہاں جو حالات ہیں وہ وہاں رونما ہونے والے تاریخی واقعات کے تسلسل کا نتیجہ ہیں شمس الدین شاہ میر نے پہلی مسلم سلطنت 1349 میں سلطان شاہ میر نے قائم کی تھی مغلیہ دور کے بادشاہ پورے بردے سغیر میں کشمیر کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور انگزیب آلمگیر نے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے زمین پر جنت قرار دیا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں نے بادشاہ کے اس فرمان کی تصدیق کرتے ہوئے کشمیر کو زمین پر جنت قرار دے دیا بادشاہ جہانگیر نے کشمیر میں شالے مار اور نشاط باغتامیر کروائے جنہوں نے کشمیر کی خوبصورتی میں خاطرخواہ اضافہ کیا اور یہ مغل بادشوں کی کشمیر سے محبت کی زندہ مثال ہیں رنجیر سنگھ اور شیر سنگھ کے بعد سکھ اقتدار زوال پذیر ہوا تو فرنگی نے پنجاب اور براہ راست تسلط قائم کرنے کی خاطر سکھوں کو درمیان سے ہٹانے کا فیصلہ کیا سکھوں نے مضاحمت کی لیکن بلا آخر اٹھارہ سو چھالیس میں پنجاب فرنگی حکومت کے زیر تسلط آ گیا سکھوں اور انگریزوں کی اس لڑائی میں کشمیر کے گلاب سنگھ نے فرنگی کے ساتھ توابن کیا جس کے نتیجے میں فرنگی نے سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو مہدہ امرت سر کے ذریعے پجتر لاکھ روپے نگت کے علاوہ ایک گھوڑے بارہ بکریوں اور چھے جھوڑے شال پر مشتمل سالانہ خراج کے وزریاست جمعوں اور کشمیر مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ پیچ دیا اس طرح کشمیر ڈوگرہ شاہی کے خونی پنجوں میں جگل لیا گیا وزیر اعظم نریندن مودی کی صدارت میں ہندو نواز کشمیری رہنماوں کے ساتھ تقریباً ساڑھے تین گھینٹوں تک میٹنگ کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو بیانہ سامنے آئے تھے اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہلی کی حکومت کشمیر میں جلد از جلد سیاسی عمل کا آغاز چاہتی ہے میٹنگ کے فوری بعد حکومت نے جو بیان چھاری کیا اس کے مطابق دہلی کی حکومت کشمیریوں سے دل اور دہلی کی دوری کو ختم کرنا چاہتی تھی تاہم کشمیری رہنماوں کو یہ معلوم ہے کہ حکومت نے کشمیر کے ساتھ جو اعتماد شکنی کی تھی اس کا آزالہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے میٹنگ کے بعد حکومتی بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندن مودی نے رہنماوں سے بات چیتنے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جلد سے جلد اسمبلی انتخابات کے ذریعے جمہوری عمل کو بحال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے کشمیری رہنماوں سے انتخابی حلقوں کی دوبارہ حد بندی میں توابن کرنے کی بھی اپیر کی مودی حکومت نے مقبوضہ وعدی کو ریاست کا درجہ دینے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کی بھی بات دوہ رہی تاہم اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے اور کہا کہ مناسی وقت پر ریاست کا درجہ فرہم کیا جائے گا حکومت نے پہلے انتخابات کروانے کی بات پر زور دیا اور کہا کہ ریاست کا درجہ الیکشن کے بعد بحال کیا جا سکتا ہے تاہم کشمیری رہنماوں کا موقف تھا کہ پہلے کشمیر کو مکمل طور پر ایک ریاست کا درجہ دیا جائے پھر انتخابات کروائے جائے موطی حکومت نے جب دفعہ تین سو ستر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو میٹنگ میں حصہ لینے والے پیشتر رہنماوں کو جیلوں میں قید کر دیا تھا تاہم جب وہ دہلی پہنچے تو سب کے چہرے ایسے حساس بشاش تھے جیسے ان کے ساتھ ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ دہلی حکومت کے مہمانے خصوصی ہیں تقریباً سبھی رہنماوں نے اپنے بیانات میں وہ مطالبے پیش کیے جو انہوں نے وزیراعظم کے سامنے رکھے تھے اور یہ سب وہی باتیں تھیں جنہیں موطی حکومت پسند نہیں کرتی تھی اور وہ کشمیری رہنماوں کی ترجیحات میں شامل ہیں سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ نے البتہ یہ باز دور دے کر کہی کہ بھارتی حکومت کے اقدام سے کشمیریوں کو کافی بڑا دھشکہ لگا ہے اور مایوسی ہوئی ہے اس لیے اعتماد کو بحال کرنے کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر آئید ہوتی ہے عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پانچ آگست دوہزار اونی سے پہلے اس طرح کی میٹنگ طلب کی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا محبوبہ مفتی ہی ایک ایسی رہنماں تھی جنہوں نے ہر موضوع پر کھل کر بات کی اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد ان کے بیانات سونے کے لائک تھے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں دفعہ تین سو ستر کا مسئلہ اٹھایا گیا جو ہماری شناخ کا مسئلہ ہے ہم اس کے لیے مہینوں لگ جائیں یا پھر برسوں لڑتے رہیں گے یہ ہمیں بھارت سے ملا تھا جس میں ہمارے حقوق زمین اور روزگار کی زمانت دی کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں دم گھٹنے کا محول ہے بولنے سے پہلے ہی لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم نے پاکستان سے بات چیز کرنے پر بھی زور دیا بتایا کہ جب طالبان سے اور چائنہ سے بات کر رہے ہیں تو کشمیریوں کے مفاد کے لیے پاکستان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے الو سی کو کھولنے کی بھی ضرورت ہے دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے پہلی بار دہلی میں ہندو نواز رہنماؤں سے اس طرح بات کی جیسے پہلے وہ کشمیر کے ہریت پسند رہنماؤں سے کرتی تھی موڈی حکومت نے اس میٹنگ میں ہریت رہنماؤں کو دعوت نہیں دی تھی جو کشمیر میں حق خود ارادیت کی مہم چلاتے ہیں اور کشمیر کے تقریباً ہر حلقے میں مقبول ہیں رمضان اصغر آگے مزید کہتے ہیں کہ مشال ملک نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اس صدی کا ہٹل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی سرکار نے مجاہدین کے خلاف ظلم اور بربریت کی نئی مثال قائم کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبول آبادی میں ہندووں کی عبادکاری کے لیے مساجد کی زمین پر مندر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اقوام مدہدہ کی قرار دادوں کی سراسر خلاف ورزی پر آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی پر ہندوستان کا کوئی حق نہیں ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ